کہ ڈر کیوں رہے ہیں سدن کا سطر ہی تو بلایا ہے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج خاص چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے سلاکار سمپادک بنود میشری جی رشب تیواری بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ بہت بہت سواگت رشب جی اور ساتھ میں لوکیش جندل جی جو کانگریس کے نیتہ ہیں ان کا بھی بہت بہت سواگت میں شروعات بنود جی آپ سے کرتا ہوں کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ سطری تو بلایا ہے اتنی زیادہ ڈریک ہوئے کیوں ہیں اور مومبئی سے جو پرتکریہ آ رہی ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار کے ان دو قطبوں نے ان دو فیصلوں نے وہاں پہ کھلوالی مچا دی ہے ایک تو وشہ شتر کی بات اور دوسری ون نیشن ون الیکشن پر کمیٹی کے گٹھن کی بات اور یہ لگنے لگا ہے کہ ابھی جو چرچہ ہوتی کہ بیپکش میں یہ ایجنڈا چل رہا ہے یہ فیصلہ ہو رہا ہے ابھی تو چرچہ اس بات پر شفٹ کر گئی کہ ان دو لو بڑے قدموں پر بیپکش کی نیتہ کیا کہہ رہے ہیں مینود جی پہلے میں اپنے آپ کی جو ریپورٹ ہے آج کے اس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دوں اس میں آپ ڈیسن یہ ہے کہ ابھی ابھی جو بیپکشی ڈل کے جو اٹھایس کے اٹھایس نیتہ پارٹی ہیں اور اس کے لگ بھاک تیرسٹھ وہاں پہ نیتہ سامل ہوئے تھے تو اس میں سے جتنے نیتہ ہیں ان کے ابھی پریس کانفرینس بھی شروع ہونے والی ہے تو یہ کیے ہے اب اس میں اپنے کانفرینس میں جیسے ملکار جن کھڑ کے بول رہے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنے ایجنڈے کو بھی سامنے میں رکھیں لیکن سب سے انپورٹن ڈیبلپمنٹ جو یہ ہے جو ہم کوڈنیشن کمیٹی کی بات کر رہے تھے تو یہ اٹھایس دلوں کا جو یہ پکشی ڈل کا آئین ڈی آئی اے گٹھ بندن ہے انہیں نے ایک کامیابی جرور پائی ہے کہ وہ تیرہ لوگوں کا نام سیلیکٹ کیا ہے کوڈنیشن کمیٹی کے لیے تیرہ لوگوں کا اور یہ بھی اپنے آپ میں سوچنا بھی اور دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کہ اس میں کوئی کانوینر نہیں ہے لیکن وہ سارے تیرہ لوگ جو ہوں گے وہ ہی ڈیشائیڈ کریں گے کہ اگلا کورس آف ایکشن کیا ہوگا تو اب یہ تیرہ لوگوں میں آپ دیکھیں کہ سرعت پوار بھی ہیں اور ایسے چھوٹے موٹے لیڈر بھی ہیں جو سپا نے اکھلیس نے اپنے کسی ایک کارج کرتا کو بھی اس میں کارڈنیشن کمیٹی میں ڈال دیا ہے سپسے نا نے سنجائر آوت کو دیا ہے تو ان سی پی نے سرعت پوار کا نام دیا ہے اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ٹی ایم سی میں نے ممتہ بنر جی نے اپنا ایک اترادھیکاری بات کے روپ میں جو سامنے لائے ہے تو اب اسے ایک بنر جی کا نام دیا ہے جی ڈی او میں آپ دیکھیں نیتیس کمار نہیں ہے لالان سنگھ ہے آر جی ڈی میں دیکھیں کٹی جسوی آدب خود ہے تو یہ سارے محبوبہ مفتی ہیں ایمور عبداللہ ہیں تو یہ سارے کارڈنیشن کمیٹی میں ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کوارڈینیٹر نہیں ہے کنوینر نہیں ہے سنجوجک نہیں ہے جو اس کو لیڈ کون کرے گا ڈیسائیڈ کون کرے گا یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو بات اپنی ریپورٹ میں بتا رہے تھے کہ یہ ویشیش ستر کا جو آئیوزن کی بات ہے اور ویشیش ستر کے چرچہ کی بات ہے اور ون نیشن ون الیکشن کی بات ہونے سے سائد ان کا جو اپنا ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا پیچھے چھوٹتے جا رہی ہے اب ان کو لگتا ہے کہ جب تک یہ اسٹیٹ میں کوارڈینیشن نہیں ہو پائے گا جو سیٹ شیئرین کے لیے ابھی ان کا ایک پریس ایک ریلیز بھی نکلا ہے ریجولوسن کا جس میں انہوں کا ریجولوسن ہے آئین ڈیا ایک اٹھ بندن کا ریجولوسن ہے تو کہا گیا ہے اس میں کہ یہ سارے پورٹیکل پارٹیوں کو کچھ نہ کچھ اپنے سیٹیں تیاغ کرنی ہوگی اور دوسرے پارٹیوں کو اسپیس دینے ہوگی اب لال جی آپ بتائیے کہ کیا سہبابازبادی پارٹی اس ریجولوسن پہ کانگریس کے لیے کیا تیاغ کر پائیں گی ٹی ایم سی کیا پسچی بنگال میں کانگریس کے لیے کیا کچھ تیاغ کر پائیں گی تو اس میں کوئی ایک ٹھوس اور کوئی ایک کنکلوڈنگ ایسا ریبارک نہیں ہے جو اس میں لگے کہ عام سہمتی ہے سب کچھ ریجولوسن میں چھوڑ دیا گیا ہے ویویک پر ان کے اپنے نسٹھا پر اور ستر یہی ہے کہ ہم کو موڈی گورنمنٹ کے خلاف میں ایک جوڑتا دکھانی ہے لالچن جی تو یعنی کہ ایک بات تو آپ کی اس اپ ڈیٹ سے سمجھ میں آ گئی کہ تیسری بیٹک ہو گئی لیکن نہ تو سیوجک پر کوئی بات کوئی فارمولا نکل پائی نہ سیٹ شیئرنگ کو لے کر کوئی فارمولا نکل نہ ہوا دکھائی پڑا ہے حلال تین بیٹکوں میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس اور میں رشب جی کے پاس جاؤں اس کے پہلے لوکیش جی کے پاس چلتا ہوں پھر رشب جی کے پاس آنگا لوکیش جی یہ تیسری بیٹک کی کا اپ ڈیٹ وینود جی نے ہمیں دیا ایسا لگ رہا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ نو دن چلے اڑھائی کوس ٹھیک ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تین بیٹکیں ہو گئی لیکن کچھ ویسی پرگتی نہیں ہوئی الٹے سرکار کے دو بڑے قدموں کو لے کر کے ایک الگ طرح کی ہلچل ایک الگ طرح کی کھلبلی وہ وہاں سے نظر آ رہی ہے لوکیش دیکھئے دیر آئے درست آئے جو بھی ڈیولپمنٹ دھیمے اور سوجبوج کے ساتھ ہوتی ہے وہ ڈیولپمنٹ پکی ہوتی ہے نردھارت ہوتی ہے اور کیندرت ہوتی ہے سفل ہوتی ہے ہم جس طرح سے یہ سیشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں جس اتصاہ کے ساتھ ہم ممبئی میں سبیٹ پارٹیوں کا پارٹیسپیشن رہا ہے جس طرح سے پھر سبی مدوں کے اوپر ایک جیسے وچاروں کو پرستوت کرتے آئے ہیں ایسا نہ تو کبھی اتحاس ہوا ہے اور یہ ایک اتحاسک ڈیولپمنٹ دیکھتا ہوں میں جب 28 پارٹیاں ایک اتار دھارا ایک لوگتنتر مول سمویدھان کے لیے ایک کترت ہو کے ساتھ میں لڑنے کا ایک ریزیلیوشن پاس کر آپ نے جو ابھی ریزیلیوشن پاس ہوا انڈیا میٹنگ میں اس میں کلیرلی لکھا ہوا کہ سیٹ شیرنگ فارمیلا سے لے کے مدوں سے لے کے ایسے جتنے بھی اہم سوال ہیں جتنے ہیں یہ لوگتنترک طریقے سے لیے جائیں گے لیے جائیں گے کسی ایک پارٹی دوارا اپنے گٹ بندر پارٹیوں کو ایک نردیش نہیں دیا جائے گا کہ یہ ایک طرح کا مدہ ہے اور اس پر باقی سبی کو سہمت بنانی ہوگی ٹھیک ہے لوٹتا ہوں آپ لوٹتا ہوں لوکیشی اور سوالوں کو لے کر لٹوں گا لیکن پہلے ریشب جی کے پاس ریشب جی مومبائی میں اچھی خاصی میٹنگ ان کی چل رہی تھی آپ نے تاور توڑ دو فیصلے ایسے کندر سرکار نے لیے کہ ان کی میٹنگ میں ایجنڈا ہی آپ نے بلکل اس کا جسے کہتے ہیں ڈسکوس ہی ٹائم پاس کیے ہیں اسی طرح ابھی بھی اپنی بیٹھ کے کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں ڈو دو تین دی بیٹھا کرنے کے بعد بھی ایک سمتی ایک نام پہ نہیں بن پاتی تو کیول یہ درس آتا ہے کہ مقصد دیش کا وکاس نہیں ہے مقصد کیول اور کیول واپس ستہ سب کو حاصل کیسے کیا جا سکے اس کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے اپنے بیٹے اپنے راجنیتی دن اپنا پریوار کو کیسے پھر سے بچا سکے اس کے لیے بیٹھ کے ہو رہی ہے تو جنتہ سمجھدار ہے دوسرا آج کا جو وشاہ ہے ون نیشن ون الیکسن مجھے تو لگتا ہے اس وشاہ پہ پورے دیش کے جنتہ کے ساتھ ساری راجنیتی پارٹیوں کو کھلے طور پر سواغت کرنا چاہیے ان کو تو کوئی دکت پہ نہیں چاہیے اگر ان کے انسار دیش کا مجاج موڈی جی کے وپریت ہے تو سارے پردیش اور دیش کا الیکشن ایک ساتھ ہوگا تو وپریت نہ دی جائے گا ان کے انسار لیکن ان کو ڈر یہی ہے کہ جب بات دیش کی آئے گی تو دیش موڈی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو راج بھی ان کے ہاتھ سے جائے گا اور دیش بھی ان کے ہاتھ سے جائے گا تو یہ ڈر ان کے اندر بنا ہوا ہے ابھی تو ایک سجھاو ہے کمیٹی بن رہی ہے اور کوئی نیا چیز نہیں ہے انیس سو باون لے لیجے سر انیس سو سنتاون لیجے انیس سو با سٹ لیجے ہاں سچ بات ہے لبنے سمجھ تک ایسا ہوتا رہا ہے اور اس میں کوئی موڈی سرکار نہیں تھا اس کو ٹھیک ہے ان کی سرکارت یہ جگ جہیر ہے مجھے لگتا یہ بیچینی جو ہے نا یہ بیچینی ستہ دور جاتے دکھ رہی یہ پھر سے کس لیے ہے ایسا لگتا ہے جو ان کا ڈر ہے اسی میں آپ کا فائدہ ہے ایسا بھی سمجھ میں ہم لگتا ہے کہ آ رہا ہوں لکے جی آ رہا آؤں گا لوکے جی آؤں گا رشب جی کے پاس بھی آؤں گا بینو جی کے پاس چلتا ہے بینو جی کپل سنپل وہاں موجود ہوئے تو کانگریس کو آپتی ہو گئی عام آدمی پارٹی کو لے کر کے ہم جانتے ہیں اٹھا پٹک اٹھا پٹک چلتی رہتی ہے یہ سب فیکٹر بھی ایسا ہے کیا جس کی وجہ سے کہ جو بات ہم اٹھا رہے تھے کہ دیکھئے تین بیٹکیں ہو گئیں اور کچھ ٹھوز ابھی تک ویسا نکلا نہیں ہے ہر ایک بار یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگلی بیٹک کے لیے یہ نام ہے اگلی بیٹک یہاں پر ہوگی یہ لوگ تیہ کریں گے اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہیں تو کہیں ایسا نہیں کہ بہت سارے ایسے انتر ویرود ہیں جس کو پٹے بینا ہی اس بیٹک کی ان بیٹکوں کی شروعات کر دی گئی ایسی لیے ایسا ہو رہا ہے لازی آپ نے کوششن تو بہت محکول پوچھا ہے لیکن ہمارا ڈسکسن آج کچھ آلا گیا لیکن پھر بھی میں آپ کے سوال کا جواب دوں کپل سیبل نیتا سے زیادہ وکیل ہے اب یہ بات تو جو فوٹو سیسن چل رہا تھا اس فوٹو سیسن میں اچانک کپل سیبل کو وہاں آ جانے سے سب سے پہلے بیچینی اس میں جو آسچر راہول گانڈھی کو لگا اور اس کے بعد راہول گانڈھی نے جس طرح سے ریاکٹ کیا تو اسی دیکھ کے کانگریس کے نیتا نے اس کا بیرود ادھر تھاکڑے سے کیا تھا کیونکہ آئو جک وہ تھے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے نا کا کیس بھی وہی لڑ رہے ہیں کپل سیبل ہی لڑ رہے ہیں تو کیسے آئے اور کس طرح سے آئے وہ میسٹری نہیں ہے جائر سی بات ہے ایک ادھر تھاکڑے نے بلائے ہوگا لیکن کانگریس کی اس ناراجگی کو دور کردنے کے لیے وہاں سب سے پہلے میں بھوا مکتی ہے عمر عبداللہ آگئے سپا کے بھی اکھلیس یادب آگئے کیونکہ ان سارے لوگوں کا کیس سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں آج کی تاریخ میں تو جہر سی بات ہے کہ ان سارے پارٹیوں کے لیے کپل سیبل انپورٹنٹ ہے کانگریس کے لیے انپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جی ٹوینٹی تھری کے اس کے اسردوسٹ گروپ میں سے تھے اور راحل گاندھی کی ناراجگی یہ ہے کہ ایک بار جب کسی نے پارٹی کے لائن سے ویرود کیا تو ان کا ویرودھی ہے تو اس لیے کپل سیبل کو سامنے میں دیکھ کے تھوڑا سا آسہاج ہوئے تھے یہ رہا آپ کے سوال کا جواب اب دوسرے ہی بات جو وہ ابھی لوکیس جی کہہ رہے تھے میں ان کو لوکیس جی وکیل بھی ہیں اور کافی اچھے جانکار بھی ہیں وہ جس طرح سے ترک دے رہے تھے ترک تو انہوں نے ریسپ جی دن کا جواب دینا ہے لیکن میں جس ایک چیز ان کو ریفریس کر رہا ہوں کہ دیکھیں پرائیم نیسٹر موڈی نے ابھی پندرہ اگست کو لالکلہ سے کہا تھا کہ یہ امرت کال میں جب ہم دو ہزار سیتالیس کے لیے بھاوی سکی بھارت کی روپڑکہ کو تیع کریں گے تو ہمیں اس بات پہ چرچہ کرنی چاہیے اب وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ پرائیم نیسٹر نے لالکلہ سے جب بھی ایسا کوئی سمبودھن کیا ہے اس کی روپ رکھا سے لے کے وہ ساری چیزیں وہ تیار ہوتی ہے وہ ڈرافٹ اور اس پہ کام شروع ہوتا ہے تو یہ جو بیچینی ہے یہ جو کھلولی ہے کاسکر کے بیپکش میں اسٹیٹ کو لے کے وہ اس لیے ہے کہ اگر پرائیم نیسٹر موڈی نے ایک بار کمیٹمنٹ کر لیا تو کر لیا تو اگر انہوں نے لالکلہ سے کہا کہ 1947 کا بھارت کیسا ہوگا تو اس کی ایک روپڑکہ کی چرچہ میں ابھی ون نیسن ون الیکشن کی بات شروع ہوئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا اپنا نیسن کا الیکشن کا جو پروسس ہے پورے سال بھر لگا رہتا ہے تو اس پروسس میں ابھی جو لاک کمیسن کا 2018 کے لاک کمیسن کا سائد میں اگر بھول نہیں کر رہا ہوں جندل جی صدھار دیں گے اس کو تو اس بھی ایک ریپورٹ تھی کہ اگر ایک بار نہیں تو کم سے کم ابھی اگر دو بار اسٹیٹ کا الیکشن ہو جیسے 2024 میں ابھی الیکشن ہونا ہے جنرل ہونا ہے اگر ٹین مہینہ پہلے اور جتنے ایسٹیٹ ہیں تو آپکے ایک گیارا ایسٹیٹ آ جاتے ہیں اگر ایک ساتھ ہوتا ہے تو سکتا ہے کہ ایک سال کے بعد پچیس میں کب سے کم آپ کے بیس ایسٹیٹ کا ایسٹیٹ ایک سال والا اس میں آ سکتا ہے تو اگر آپ کا یہ یہ اس میں ایک بار آپ نے ایک ٹرائک کیا دو سال میں یہ پورے سبعے میں دو بار ایسٹیٹ کا تو دو ہزار انتیس میں آپ یقین مانیے کہ آپ کا ون نیسن ون الیکسن کا کمپلیٹ پورا ایک سٹرکچر بن جائے گا تو یہ تو چرچہ کی بات ہے پرائم نیسٹر مودی اگر مجھے یاد ہے تو کم سے کم ایسے چھ سات بار چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ کے باہر یہ بات بتا چکے ہیں یہ دیش کی جرورت کی چیز ہے یہ اس پر چرچہ ہونی چاہیے آپ سیدھے سیدھے خارج کر دیتے ہیں کہ یہ سمبھب نہیں ہے یہ سمبھب نہیں ہے کہ جو نیرٹیو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ پرائم نیسٹر مودی نے کئی بار کہا ہے جبکہ جبکہ پہلے پہلے یہ سمبھب ہوتا بھی تھا میں اسی لیے سیدھے سوال لوکیش جی کے بہاں لوکیش جی آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ چھوٹے من سے بات نہیں بنے گی میں کہتا ہوں کہ کپل سببل کے معاملے میں بھی بڑا مند دکھانا چاہیے تھا وہاں مومبائی میں اور ورن نیشن ون الیکشن کی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی کانگریش جیسی پرمکھ ویپاکشی پارٹی کو بڑا مندی کھانا چاہیے کیا آپتی ہے لوکیش جی بتائیے دیکھیں جی بہت اچھا کہا بینوٹ جی نے میں ہمیشہ پرشنسہ کرتا ہوں ان کی ان کے سبھی وقت اویوں میں تتھیوں کے آدھار پر بات رکھی جاتی ہے لیکن میں کچھ انہیں تتھویس آپ نے پرستود کرنا چاہوں گا دیکھیں سائیملٹینیس الیکشنز انیس سو باون ستاون باسٹھ اور ستاسٹھ میں بھی ہوئے تھے ہاں اس سمیں یہ سائیملٹینیس الیکشن اس لئے ہٹانے پڑے کی ساٹھ کے دشت میں بہت ساری ریجنل پارٹیز آنے لگی جی اٹھ 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 انہتر میں بہت سارے سٹیٹ اسیمبلیز میں سرگارے گری اور انیس سو ستر میں پری میچورلی پارلیمنٹ کو ڈیزولف کر کے اکترمی الیکشنز بھی کیے گئے جے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساٹھ کے دشت کے بعد اتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز بھارت دیش میں آگئی اور اسی کے نبی کے دشت میں کوئیلٹین گورنمنٹ فارم ہوئے اور اگر ہم سمویدھان کی بات کرتے ہیں سمویدھان یہ منٹیٹری کرتا ہے کہ کوئی بھی اگر سٹیٹ اسیمبلی ڈیزولف ہوتی ہے تو چھے مہینے کے اندر الیکشن کمیشن کو مہاں الیکشنز کرنے پڑ پرشنے یہ اٹھتا ہے اگر آپ ون نیشن ون الیکشن انٹروڈیوز کر دیتے ہیں تو کیا پانچ سال کی عوضی میں کوئی سٹیٹ ڈیزولیوشن نہیں ہوگا تو یہ تو وپریت ہے نا سمویدھان جب کہتا ہے کہ ایکسی کیوٹیوٹیو لیجسلیچر کو رسپونسیبل رہے گا اور کیابینٹ کبھی بھی گورنر کو ایڈوائز کر کے سٹیٹ اسیمبلی ڈیزولف کر سکتی ہے اس پرابدھان کا کیا دوسرا پرشن یہ رہے گا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرول لاغو کیا جاتا ہے تو کیا وہ پریزیڈنٹ ٹرول پانچ سال تک رہے گا اگر سپوز کوئیلیشن گورنمنٹ ایک یا دو سال میں سرکار گر جاتی ہے تو کیا تین سال تک پریزیڈنٹ ٹرول لاغو رہے گا تیسری بار اگر ہم اپنا سمویدھانک دھانچا کو دیکھتے ہیں وہ فیڈرالزم کے آدھار پر ہمارا فیڈرال سسٹم کینیڈا سے انسپائر آپ سوال اُٹھا رہے ہیں یا آپ اتتی کیونکہ کانگریز نے آپ اتتی اٹھائی ہے اور کینیڈا میں الیکشن سچیں اگر آپ سوال اُٹھا رہے ہیں تو اس کے سمادان تو ہو سکتے ہیں دیکھیں کینیڈا میں ون نیشن ون الیکشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے وہاں بھی پروونسز میں الگ الیکشن ہے سینٹر کی الیکشنز الگ ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسا پریوک ہے جو اتحاس میں لائیا گیا اور ہٹایا گیا ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریوک سفل نہیں ہو سکتا ٹھیک لوٹتا ہوں آپ کے پاس لوٹتا ہوں آپ کے پاس آپ نے دو چار باتیں جو کہیں دیکھیں آپ نے موجودہ پرابدھانوں کا علیک کیا کہ سمیدان میں یہ پرابدھان ہے تو یہ کیسے ہوگا تو اس کا تو جواب یہی ہے کہ جب سب لوگ آپ لوگ وچار بھی مرش کر لیں گے ساری پارٹیاں تو اس کے مطابق سمیدان میں سنشودن بھی کر لیں گے اس لیے وہ والی بادہ رہے گی ہی نہیں باقی جو اس کی جو ہر ایک باتوں کی آپ کا آپ نے ذکر کیا اس کو لے کر جو سوال اٹھایا تو اس پر رشب جی جواب دیں گے رشب جی بتائیے کہ آپ ون نیشن ون الیکشن کو لے کر کے اتنا زور کیوں دے رہے ہیں پردھان منطری تو اس کے بارے میں بولتے رہے لیکن جب ان کا سوال ہے کہ جب اتنی پارٹیاں ہیں کشتریے پارٹیاں ہیں اتنے راج یہ ہیں تو آپ ون نیشن ون الیکشن پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں دیکھیں اس کے پیچھے کیول ایک نیت ہے اور نیت اور نیتی دونوں سپشت ہے وہ ہے کہ جنتہ کے دوارہ دیا گیا پیسہ جو دیش کے وکاس کے لیے ہوتا ہے وہ انہواری انہیک کاریوں میں خرچ ہو رہا ہے ایک آکڑے ایسے 2014 میں جو اندکری تھے لیکن کچھ حد تک وہ کئی پیمانوں پر پیسہ کیے گئے تھے کہ تیس ہزار کروڑ کھرچ ہوا تھا 2014 میں اور 2019 میں سات ہزار کروڑ کے آس پر کھرچ ہوا تھا تو ایک اتنا بڑا اگر ایمانٹ کھرچ ہوتا ہے ایک الیکشن میں ایک پارٹیکولر لوگ سوا میں اور دیش بھر میں ہر سمیں ویدان سوا کہیں نہ کہیں چلتے رہتا ہے تو وہ ایک دیش میں ارسلطہ کا محول بھی لاتا ہے اور کئے پہلوں میں اگر ہم سرکشہ کے point of view سے بھی دیکھیں گے تو سینڈکو کو ہمیشہ ٹریولنگ پہ رہنا اور کئے ایسے یوہ ورگ جو اپنے گھر کو چھوک کئی اور کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ ٹھوٹن نہیں ڈال پاتے ہیں وہ اپنے ادھکار سے ونچی ترہتے ہیں کئے ایسے چیزیں ہیں جہاں دیش میں سکھا ورسطہ سے سکول بند ہو جانا سواس سوا پہ اثر پڑنا تو جہاں سرکار کو ڈیبلومنٹ پہ پونڈ روپ سے فوکش دونا چاہیے وہ کیول بہت ہمیں ہر پاٹیوں کی بات کر رہا ہوں ریلیوں میں سبھاؤں میں جن سمپرک میں ویست رہتے ہیں تو کہنا کہیں وکاس میں ڈیورجن آتی ہے مقصد کیول ایک ہے سرکاریں کسی کی بھی آئیں جنتا کے پیسوں کا سجب کیوں ہو اور دیش میں ایک ایسا ورنگ ورے جہاں پہ وکاس کی گتی کو بڑھا بات دے سکے تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے اور جہاں سوال کا بات ہے سر تو اگر آپ کے اندر کوئی سجیشن ہے تو آپ اس میں سجھاؤ دیجئے کمیٹیاں بنی ہیں اور ابھی سے ڈر کیوں ہے ہر چیز میں نہ بول دینا مجھے لگتا ہے ویپرچ کا کار یہ بات ہوئی کہ جو بھی شک کا ہے اس کو رکھی جا سکتی ہے یہ بات آپ نے بلکل سکتی ہے آپ کے پاس رشب جی کیجئے کمپلیٹ ویپرچ کا کار سر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر دیش میں مجبوطی سے یہاں اور یہاں کہ ڈاکٹر اگر ویکسین بنائے تو اس کو موڈی ویکسین نہ کہیں اس کو دیش کا ویکسین کہیں آپ اسے اپروچ پر سوال اٹھا رہے ہیں میں آؤں گا آپ کے پاس بھی اور لوکیش جی آپ کے پاس بھی بینوت جی آپ نے دونوں پروکتاؤں کی ترک کو سنا جو لوکیش جی نے کہا کہ یہ یہ عویبارک کٹھنائیاں ہیں اس کا اس کی باتیں جو ہے وہ کتنی اس میں دم ہے کہ اس کا سمادھان کیسے نکل سکتا ہے رشب جی نے جو بات اٹھائی اس میں تین باتیں مکیورپ سے دکھائی پڑتی ہیں ایک تو چناوی خرچ کم ہو دوسرا کی یہ جو وکاس کے کار یہ چناو کی وجہ سے چناو کے اعلان کی وجہ سے ٹھپ پڑ جاتے ہیں وہ نہ ہو اور تیسرا سرکشہ کارن بھی انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے جوانوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں چناووں کے دوران تو یہ دونوں طرف کے جو ترک ہیں اس میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ون نیشن ون الیکشن یہ کرانے میں کیا واقعی اتنی بڑی کٹھنائی ہے کہ بپکشی پارٹیاں کانگریس جیسی بپکشی پارٹیاں اس کو سیرے سے خارج کر دیتے ہیں لازی سب سے پہلے تو ہمیں اپنے درسکوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بھارت سرکار کا اور کم سے کم پارلیونٹری ایفیرس منسٹری کا یہ کوئی گجٹ نہیں ہے کہ ایجنڈا کیا ہوگا سیشن کا تو لوکیس جی بہت ٹیکنیکل بات کہہ رہے تھے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے بہت ٹیکنیکل بات سب کہہ رہے تھے اور اسب جی نے بھی وہ ایک آپسن بتایا ہے کہ اس میں یہ بھی ایک فیچر ہے اس میں کررے کے پیچھے مودیس میں میں دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ میں ساف کر دوں کہ ایسا سرکاری گجٹ نہیں ہے یا اس میں کوئی ایجنڈا میں نہیں ہے اسپیشل سیشن کا کہ اس میں اس میں بات ہوگی یہ سمبھابنہ اس لیے بنی ہے کہ رامنات کوڑی جی کا نام آیا ہے اس سیشن میں ہو یا آگے کی سیشن میں ہو کمیٹی بن گئی ہے تو سرکار اس پر بڑھ چکی وہ بات بلکل صحیح ہے کہ کانون کیا اور سنسودھن کی پرکڑیاں بہت لمبی ہوتی ہے وہ ایسا تو ہے نہیں کہ آج سیشن میں اسپیشل سیشن میں کوئی چیز پر چرچہ ہوئی اور اگلے دنوں امنٹمنٹ ہو گیا اور کانون بن گیا اس کے لیے بہت کمیٹیاں ہیں سٹانڈنگ کمیٹی ہے لاؤ کمیٹی ہے بہت سارے چیزیں ہیں لکیس جی آپ کو بہتر بتائیں گے ان سب چیزیں کو لیکن سوال ایمپورٹنٹ یہ بات ہے یہ چیزیں ہیں جو میں آئی انڈیا یہ گھٹ بندن کی بات جو آ رہی تھی جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے اس پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر محمدہ بننڈ جی کہہ رہی ہیں اس بات کو کہ یہ موڈی سرکار کو الیکشن جلدی کرانے ہیں اس لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو اگر یہ یہی بات نتیش کمار نے بھی کہی تھی ابھی کچھ دن پہ ایک ہفتہ پہلے وہاں پٹنا میں کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لینا یہ دسمبر تک میں آتے آتے یہ الیکشن ہون آتا ہے تو اگر ان کو اپریہنسن ہے اس بات کی اور سمبھاونا دکھا رہے ہیں لوگوں کی کہ آپ تیار ہو جاؤ سرکار کبھی بھی الیکشن کے موڈ میں ہے اور کبھی بھی الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے تو جس طرح سے ان کے گٹھ بندھن کی میٹنگیں پر میٹنگیں چل رہی ہیں اس کے حساب سے تو یہ پکی بات مانی جائے گی کہ ان کے پاس کوئی تیار نہیں تیاری نہیں ہے تب تو یہ بی جے پی کا آج جو یہ آروپ ہے وہ بلکل صحیح ہے کہ ان کے پاس ننیت ہے ننیت ہے ننیتہ ہے تو اب یہ سوال ہے کہ تیسری میٹنگ ہو کر چکے ہیں پچھلے چار چھے مہینے میں چار مہینے میں اور اگر اس میٹنگ میں یہ اگلے میٹنگ کے لیے چھوڑ رہے ہیں چیزیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس میں جو کوارڈینیشن آج بنانے کی ضرورت پڑی ہے وہ اس لیے بنانے کی ضرورت پڑی ہے کہ سچ میں ان کا کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے نیتری تو کون کڑے وہ آپ دیکھ لیجے کہ وہاں سے مٹیس کمار سے بات چلتے چلتے سرد پوار سے آتے آتے ملکار جن کھرگے تک پہنچ گئی اور جس کی سمبھاونا تھی کہ آج کھرگے جی کا نام اینانس ہوگا کسانجو جگپد کوئی روپ میں جو کانگریس کی طرف سے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پوری طرح سے سمبھاونا بنا کے ستروں کے حوالے سے خبر بھی چلائے جا رہی تھی نہیں ہوا اعلان تو اس کا مطلب یہ ہے کیا کہ سرد پوار جو ہے ابھی جو سب سے سینئر موسٹ ہیں اس کوارڈینیشن کمیٹی میں جو اب کسی پارٹی سماجبادی پارٹی کے چھوٹے سے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے یہ تیع کریں گے کہ سیٹ سیئرنگ کیسی ہو یہ ایک مجاک جیسا دکھتا ہے تو مورو عبداللہ تیع کریں گے کہ گجرات میں سیٹیں کیسی کتنی ہو کانگریس کو یہ بات وہ کورڈنیشن میں تیع کریں گے کانگریس کم کورڈنیشن کمیٹی میں کوئی اس کا بہت ٹھوس قدم سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں آپ نے کہا بیویق پہ چھوڑا ہوا ہے کہ سب کچھ تیاغ کرنی پڑے گی کون تیاغ کڑے گا آج کی تاریخ میں اور تیاغ کس کے لیے کڑے سب سے بڑا سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں کس کے لیے تیاغ ہو راحل گاندھی کے لیے تیاغ ہو کھڑگے جی کے لیے تیاغ ہو ممتہ بنر جی کے لیے تیاغ ہو کس کے لیے تیاغ ہو اگر یہ اتنا کوئی روڈ میں آپ کا نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ڈر آ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہونے والے یہی سوال لے کر کے میں چلتا ہوں لوکیش جی کے پاس لوکیش جی اگر اسے میں تھوڑا سا کرکٹ کا لینگویج دوں تو سرکار کے ایک بانسر اور ایک گوگلی سے مجھے ایسا لگتا ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ممبئی کی بیٹھک جو ہے وہ اس کا ایجنڈہ ہی ادھر ادھر ہو گیا کہاں پہلے بات تھی کہ سیوجک کا نام آئے گا سیٹ شیئرنگ کو لے کر فارمولا بن جائے گا لیکن وہاں سے کچھ ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ایسا لگتا ہے کہ سرکار کے ان دو قدموں کا بڑا اثر ممبئی کی بیٹھک پر ہو گیا کیا دیکھئے جی نو بال میں نہ تو کوئی بیپتی آؤٹ ہوتا ہے آگر نو بال پہ چھکا لگ جائے تو سات رن اوشے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے ابھی بہت اچھی بات کر رہے تھے وینود جی کہ اگر میں بات کرتا ہوں انڈیا الائنس کی یہاں پہ نیترط بیہار سے لے کے بنگال سے لے کے تمیل نادو سے لے کے کشمیر سے لے کے ہر کشیتر سے جو ہے نیتہ آئے ہیں اکٹھا ہوئے ہیں اور ہر کشیتر کے مدے الگ ہیں کہیں کرشی پردھان ہے کہیں پر انڈسٹری ہے کہیں پر مائننگ ہے کہیں پر روزگاری بے روزگاری ہے کہیں پر مہنگائی ہے کہیں پر آبادی ہے بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر کنسنسز لانا بہت آوشک تو کوارڈینیشن بہت اچھی بات ہے کہ ایک جلد بازی میں ہڑ بڑا ہٹ میں ایک مدے بنانے کے بجائے ایک کوارڈینیشن کمیٹی دوارہ مدے نردھارت کرنا ایک بہت وائز اور اچھا نرنے ہے اور دوسری بات کہ اگر میں بات کرتا ہوں کہ ان بیٹھکوں کی تو کانگریس کا اتحاس رہا ہے جب آزادی کے وقت بھی کانگریس ہر وقت اپنی بیٹھک بھلے وہ نون کوپریشن یعنی آپ سبھی نیتائی کٹھے ہوتے تھے ایک پرستاو پارک ہوتا تھا اور لوگ تانترک طریقے سے پارٹی جو ہے اپنی راجنیتی گدی ویدیا جس اندرنے کو اور اسی آدھار کے اوپر جس اندرنے کو اور جس سلو پیس کو پر سوال ہے آپ اسی کا بڑی خوبصورتی سے بچاؤ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت اچھی کار میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس رشب جی وہ کہہ رہے دیکھئے چاہیے جتنا بھی بڑا قدم سمجھیں لیکن ہم تو ان دونوں قدموں کو نو بال سمجھتے ہیں دیکھیں بات کرکیٹ کی حریت میں بتا دوں جس ورلڈ کپ کیوں بڑھ رہے ہیں اور درست جب اکیڈیم میں آئے گی تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف سے ٹوس کرنے کپتان کون آئے گا یہ تو درست کپتان لے کے آ جائیں گے تو درست ویسا میچ دیکھنے میں انٹریسٹ نہیں ہے سر یا ایک کپتان درست کپتان سکھکا لے کے کھڑو کہ یہ میرا سکھکا یہ میرا سکھکا یا ایک سکھکا دکھائیے کپتان کون ہے اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ابھی تک نہیں کر رہے یہ دیس جہاں چندریان تین کر لانچ کر رہا ہے جو گاندھی پریوار سے چلے گا تو یہ کنشوزن وہاں سرین کی آپسی لڑائی اتنی ہے کہ جنتہ ان کو نمستے کرے گی اور جو وکاس کے لیے سر جنہوں نے وکاس کے راہ پہ دیس پلے کے آگے بڑھا ہے اس کو چنے گی ہمیں کوئی کنشوزن نہیں ہے کیونکہ اندر او ویشواس اتنا ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہیں بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ ہیں کون ہیں نہیں ہیں جنتہ کو پتہ ہمیں نہیں پڑنا ہمیں دیس کو نتی کیوں لے جانا ہے ایک دن دیس کو چھوٹا اور وینود جی آپ کا بھی اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اور حصہ لینے کے لیے تو پھر یہ سوال ہے کہ آخر آگے چل کر کے کیا ہونا ہے کیونکہ جو دو قدم سرکار نے بڑے قدم اٹھا لیے ہیں اس کو لے کر ممبئی میں کم حل چل تو کافی دکھائی پڑ رہی ہے اور جن باتوں کو لے کر دعوے کیے جا رہے تھے کہ کنوینر کا نام آئے گا سیٹ شیئرنگ کو لے کر فارمولا آئے گا وہ سب کچھ فیلحال تو آتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے بہرحال بڑھتے اگلی خبر کی طرف اور اگلی خبر ہے راجستان سے جہاں پر کی عشوک گہلود کو یوں